وراثت کی تقسیم کا میعار ولادت اور اقربیت ہے مثلاً باپ مر گیا تو اس کے بیٹے اور بیٹی کو وراثت سے حصہ ملے گا یا اس کا کوئی قریبی رشتے دار ہو وہ اگر مر جائے تو آدمی کو اپنے قریبی رشتے دار کی وراثت سے حصہ ملے گا گویا تقسیم وراثت کا میعار ولادت اور اقربیت ہے یعنی زیادہ قریب ہونا ایک ہے قریب اور ایک ہے اقرب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمام قریبی لوگوں کو میت کے ترکے سے حصہ ملے گا تو اس طریقے تو سب آدم کی اولاد ہیں اور سارے کے سارے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں تو یہ ترکہ سب کے اوپر تقسیم کرنا لازم آئے گا جو محال اور ناممکنات میں سے ہے اسی وجہ سے تقسیم وراثت کا جو میعار ہے وہ ولادت اور اقربیت ہے انتہائی قریب ہونا چاہیے اور ایک نکتہ اور معلوم ہوا وہ یہ کہ تقسیم وراثت کا میعار ولادت اور اقربیت ہے ناکن نفریت یعنی کس کو نقصان پہنچ رہا ہے کس کو نفع پہنچ رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کی مرنے والے کی اولاد ہے یا نہیں ہے یا اقربیت وہاں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز بھی ارشاد فرمائی مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ وہ چیز کم ہو یا زیادہ ہو زمان جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب وراثت کی تقسیم ہونے لگتی تو خاندان میں جو جنگجو ہوتے وہ تلواریں لے لیتے ڈھال لے لیتے اور دیگر اس لحے اس پر قبضہ کر لیتے یعنی وراثت کی تقسیم میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی تھی ان میں وراثت جاری ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر دس ہی روپیہ ہو تب بھی اس میں وراثت کی تقسیم ہو گئے ہو اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا نصیبا مفروضا یہ جو حصے بنائے گئے ہیں یہ در حقیقت فرض ہیں یہ ان کا تعلق نفل سے نہیں ہے کہ چاہے تو دو چاہے نہ دو بلکہ دینا ضروری ہے اس لیے کہ یہ حصے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتقال ملکیت جبری ہے اور یہیں ٹھہر کر کے ناظرین کرام ایک نکتہ ذہن نشین کر لیں کہ زکاة میں اور وراثت میں فرق یہ ہے کہ وراثت انتقال ملکیت کا کامل دستور ہے اور زکاة انتقال ملکیت کا ایک جزوی پہلو ہے یہ فرق ہے وراثت اور زکاة کے اندر ناظرین کرام وراثت کی تقسیم کا قانون اسلام میں اس وجہ سے جاری کیا گیا تاکہ مال کا ارتکاز ایک جگہ نہ ہو جائے آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ہزاروں بیگے ہزاروں ایکڑ زمینیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کھیتی نہیں ہوتی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جاگیردار ہے اس کے پاس اتنے بیگے زمین ہیں اس کے پاس اتنے ایکڑ کھیت ہیں تو یہ جو زمین کا ارتکاز ہے ارتکازِ آرازی اس کو پھیلانے کے لیے اس کی گردش کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وراثت کا قانون جاری کر دیا جائے تو یہ جو زمین کا ارتکاز ہے آرازی کا جو ارتکاز ہے وہ ختم ہو جائے اور زمینیں بھی ایک دوسرے کے حصے میں پہنچ جائیں گی ایک جگہ زمینوں کا ارتکاز نہیں ہوگا اگر جاگیردارانہ نظام ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قانونِ وراثت کا جرائیان ہو اور قانونِ وراثت کو جاری کر دیا جائے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نصیبا مفروضا کہا کہ یہ تقسیم فرضی ہے ملکیت بلکل جبری ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اخلاق کو اس طرح اُبھارا ہے کہ جب وراثت کی تقسیم ہونے لگے اور کچھ ایسے قریبی لوگ آ جائیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے یا کچھ مسکین آ جائیں کچھ یتیم آ جائیں تو ان کو بھی جو ترقہ تمہیں میت کی طرف سے ملا ہے اس میں سے کچھ انہیں دے دو اس لیے کہ مفت میں تم کو یہ چیز مل گئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے تو اس کے احسان کا شکر آدھا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے غریبوں کو بھی کچھ دے دو اب قریبی رشتے دار اگر زد کرنے لگیں کہ ہم اتنا نہیں لیں گے اتنا نہیں لیں گے تو فرضو قوہم منہو کچھ دے دو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلَ مَعْرُوفَا اور انہیں پیار سے سمجھا دو کہ یہ ترقہ جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے قانون کی وجہ سے ہمیں ملا ہے تم اس قانون میں تم اس وراثت کے اندر حق نہیں رکھتے ہو یہ تو ہم اپنی طرف سے بطور احسان تمہیں دے رہے ہیں اس طرح پیار سے انہیں سمجھا دو تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اخلاق کو اُبھارا پھر اس کے جذبات کو اُبھارا اس طرح ذرا سوچو ذرا سوچو کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ذروریتاً زعافاً خافو علیہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جن کے ضائع ہو جانے کا تمہیں اندیشہ ہے تم انہیں چھوڑ کر مر جاؤ تو تم بھی یہی چاہوگے کہ وہ بے آر و مددگار نہ رہیں دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کہ لائق نہ ہو جائیں گدہ گر نہ بن جائیں تو اس تناظر میں بھی تم ذرا سوچ کر کے دیکھو فَلِيَتَّقُ اللَّهَ وَلِيَقُولُ قَوْلًا صدیدہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں اس کے بعد آیت نمبر دس کے اندر تنبیہ کی گئی تخویف کی گئی تحویل کی گئی کہ اگر تم اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے جیسے ایک شخص مر گیا جائدات چھوڑ کر کے گیا بھائی پوری جائدات پر قبضہ کر لیتا ہے یا کئی بھائی ہیں تو صرف وہی لوگ کچھ جائدات کے اوپر قابض ہوتے ہیں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے باپ کے مر جانے کی وجہ سے صرف تمہیں یتیم نہیں ہوئے تمہاری بہنیں بھی یتیمہ ہیں اگر ان کا تم حق دبا لوگے تو یتیم کا حق دبانا ہوا اور جو لوگ یتیموں کے مال کو نہ حق کھاتے ہیں وہ انقریب جہنم میں داخل ہوں گے جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور انقریب وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے تو پہلے تو اخلاق کو اُبھارا گیا پھر جذبات کو اُبھارا گیا پھر تنبیہ کی گئی کہ وراثت کے معاملے میں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے لہذا ہر آدمی کو قانون وراثت کے بارے میں انتہائی کیرفل اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے قانون وراثت کے اجمالی بیان کے بعد آگے سور نساء کی آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ شعودہ چار آیات میں یہ بتایا کی وراثت کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے مثلا ایک آدمی انتقال کرتا ہے ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اپنے پیچھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑتا ہے تو قانون وراثت اسلام کا یہ ہے کہ لڑکے کو دو حصہ اور لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے اور اللہ فرماتا یہ میری طرف سے تمہیں وسیعت ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حفظ الونسیائین کہ اللہ تبارک و تعالی تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے اور ناظرین اکرام وسیعت کس کو کہتے ہیں کوئی شخص کسی آدمی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالے کہ فلان صورت اگر پیش آئے تو وہ یہ طرز عمل اختیار کرے اس کو وسیعت کہتے ہیں اور وہی لفظ یہاں آیت نمبر گیارہ کی ابتداء میں آئی ہے آیت نمبر گیارہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ نقل فرمایا ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تبارک و تعالی تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وسیعت کرتا ہے تو یہ وسیعت کا معنی جو ابھی میں نے بتایا اور سب سے پہلے یہ فرمایا کہ لڑکیوں کے ایک حصہ اور لڑکے کا دو حصہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ میری طرف سے یہ تمہیں وسیعت ہے کہ لڑکی کو ایک حصہ اس کے مقابلے میں لڑکے کو دو حصے دیے جائیں اور پھر کس کی موجودگی میں کس کو کتنا دیا جائے اس کی تفصیل فرمائی اور آیت نمبر گیارہ کے آخر میں یہ فرمایا مِن بَادِ وَسِيَّتِ يُوسِي بِهَا أَوْدَئِن یہ جو تقسیمِ وراست ہوگی یہ مییت کے ترکے میں سے کفن دفن کے اخراجات اسی طریقے سے مییت کے اوپر جو قرض وغیرہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد وراست کو تقسیم کیا جائے گا ناظرین اکرام یہاں ایک انتہائی قابل غور بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے وسیعت کو پہلے نقل فرمایا ہے دین کو بعد میں ذکر کیا ہے حالانکہ قرض پہلے ادا کیا جاتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی قرض کو تو آستین چڑھا کر کے بھی کسی سے لے لے گا لیکن وسیعت کے نفاظ میں ذرا پسو پیش کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وسیعت کا لفظ پہلے ذکر فرمایا اور قرض کا ذکر بعد میں فرمایا اور اس کے بعد آیت کا اختتام اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت کے اوپر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے یہ جو وراثت کی تقسیم کا قانون ہے اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کو تقسیم کرنے کے لئے کہا ہے در حقیقت یہ اس کی حکمت بالغہ پر مبنی ہے آدمی قانون وراثت کے کسی شک کے اوپر کسی پہلو کے اوپر موترز نہ ہو بلکہ وراثت کی تقسیم کا پورا کا پورا قانون اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ پر مبنی ہے لہذا کوئی آدمی اپنی عقل کو اس میں دخل نہ دے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر بارہ کے آخر میں فرمایا مِن بَادِ وَسِيَّتِ اُوْسَابِهَا اُدَئِن یہاں بھی وسیعت پہلے دہنباد میں ہے اس کا جواب بھی وہی ہے جو اس سے پہلے دیا جا چکا اور آیت نمبر تیرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح اشارت فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ جس طریقے سے ہم نے وراست کو جاری کرنے کے لیے کہا ہے اسی طریقے سے جاری کرو اس لیے کہ یہ اللہ کے حدیں ہیں وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَرْ وَرَالِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ جو قانون وراست کو جاری کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا اس کے برخلاف چودھویں آیت کے اندر یہ فرمایا گیا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتْعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان حدود سے تجاوز کرے گا یعنی وراست کی تقسیم نہیں کرے گا میت کے ترقے کے اوپر پورا قبضہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ کے اندر داخل کرے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوہ کن عذاب ہے ناظرین اکرام ایک بڑی حیرت انگیز بات معلوم ہوئی کہ یہاں یدخلہ نارن کے بعد خالدن فیہ کہا گیا اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ انجام تو مشرقین کا اور کافرین کا ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے گویا آدمی اگر حاجی ہو آدمی اگر نمازی ہو آدمی اگر روزے دار ہو ساری نیکیاں کرنے والا ہو لیکن اگر وراست کی تقسیم کے اندر جان بوچ کر کے گڑڑی کرنے والا ہو اور وراست کی تقسیم نہ کرتا ہو میت کے ترقے پر ساپ بن کر کے اکیلا بیٹھ گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا حج برباد اس کی نماز برباد اس کے روزے برباد حیرت کی بات تو ناظرین یہ ہے کہ آدمی ہر عمل کے اندر آگے آگے رہتا ہے لیکن تقسیم وراست کے بارے میں ہمیشہ پیچھے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وراست کی یہ اہمیت قرآن حکیم میں بتائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کی بہت ساری تفصیلات آئی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ جہاں تک نبی کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو جو کچھ چھوڑ کر کے جاتا ہے اس کے اندر وراست نہیں چلتی بلکہ وہ علم چھوڑ کر کے جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الفرائد کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح بان آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقول لا نورث ما ترکناہ صدقہ رواح البخاری فی کتاب الفرائد حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم مال و دولت وراست میں نہیں چھوڑتے ہم جو کچھ مال و دولت وراست میں چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہمارے ترکے کی تقسیم نہیں ہوتی نبی تو علم ترکے میں چھوڑ کر کے جاتا ہے اور اس ترکے کے اندر معاملہ ایسا ہے کہ جو آدمی جتنا چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکے سے حصہ لے لے اور اس بارے میں ایک اور قائدہ جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کوئی کافر مسلم کا وارث نہیں ہوگا کوئی مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان اسامت ابن زیدن رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول لَا يَرِسُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ رواح البخاری فی کتاب الفرائد حضرت امام بخاری حدیث پاک کوئی سے کتاب الفرائد کے اندر لائیں راوی حضرت اعسام ابن زید ہیں حضرت اعسام ابن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلم کافر کا وارث نہیں ہوگا کوئی کافر مسلم کا وارث نہیں ہوگا اگر اسی طریقے سے باپ کوئی آدمی کافر ہو اور بیٹا مسلمان ہو تو بیٹے کو کافر کی وراست سے حصہ نہیں دیا جائے گا اس میں اس کا حصہ نہیں ہوگا ناظرین اکرام ایک اور شخص کو ولادت اور اقربیت کے میعار سے وراست کا حق دار نہیں مانا جائے گا اور وہ شخص ہے قاتل اگر آدمی کسی کا قتل کرنے والا ہے تو قاتل کو بھی میت کی وراست سے حصہ نہیں دیا جائے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک ان امر امر شعیب ان ابیہ ان جدہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئیس لقاتل شیئن فئن لم یکل لہو وارث یریثہ اقرب الناس الیہی ولا یریث القاتل شیئن رواہ البحقی فی کتاب الفرائد حضرت امام بحقی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائد کے اندر لائے ہیں اور حضرت امر ابن شعیب ان ابیہ ان جدہی سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میت کے ترکے سے اس آدمی کو حصہ نہیں ملے گا جس آدمی نے کسی کو قتل کیا ہوگا جس طریقے سے کوئی کافر مسلم کی وراست نہیں پائے گا اسی طریقے سے کسی قاتل کو میت کے ترکے سے حصہ نہیں دیا جائے گا قانون وراست کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ناظرین اکرام پیش نظر رکھیں کہ کس طریقے سے صحابے اکرام تقسیم وراست کے بارے میں یا قانون وراست کے بارے میں احتیاط برتے تھے آئیے وہ حدیث پاک دیکھتے ہیں حدیث اس طرح وعن محمد ابن المنکدر سمیع جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقول مرست فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر ماشیان فاتانی فقد اغمی علی فتوذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصب علی وزوءه فافقت فقلتو يا رسول اللہ كيف اصنع في مالی كيف اقضی في مالی فلم يجبنی بشیئن حتى نزلت آیت المواریث رواح البخاری في كتاب الفرائد حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفرائد کے اندر لائے ہیں راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر میری عیادت کے لیے پیدل چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور جب آپ میرے پاس پہنچے تو میرے اوپر غشی تاری ہو گئی میں بے ہوش ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوضو فرمایا اور اوضو کا پانی میرے اوپر چھڑکا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہو سکتا ہے کہ میں اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکوں تو میں اپنے مال میں کیا کروں اور کس طریقے سے اپنے مال کے بارے میں فیصلہ کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا اس سوال کا جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میراث نازل فرمائی اور جس کے اندر میراث کی پوری کی پوری تفصیل اللہ نے بیان فرما دی ہے یہ آیت مواریس کے نزول کا پسمنظر ہے جو اس حدیث پاک میں بیان کی گئی جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ناظرین اکرام یہاں رکھ کر کے ایک اور مسئلہ جان لیں کہ جن لوگوں کے درمیان وراست تقسیم ہوتی ہے ان کو اصحاب الفروز کہا جاتا ہے جن لوگوں کے درمیان وراست تقسیم ہوتی ہے ان کو اصحاب الفروز کہا جاتا ہے اور یہ کل بارہ ہیں ان کو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اب جد زوجخ اخیہ فی ما بیٹی پوتی دادی بیوی اخت اخیہ فی اخت حقیقی اللہ تی یعنی باپ دادا شوہر اخیہ فی بھائی ما بیٹی پوتی دادی بیوی اور اخیہ فی بہن حقیقی بہن اور اللہ تی بہن اور اسی طریقے سے سحام کا جاتاک معاملہ ہے سحام پل چھے ہیں اصحاب فروز بارہ ہیں اور سحام چھے ہیں ناظرین اکرام اس پوری وضاحت سے یہ بات سامنے آئی کہ اسلام میں وراست کا قانون کتنا سخت ہے اور قرآن حکیم میں وراست کے بارے میں ذرہ برابر کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں کیا وعید فرمائی گئی ہے بہت ہی زبردست وعید ہے وراثت کا تقسیم نہ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوث سے تجاوز کرنا ہے اور جو آدمی اس طریقے کی حرکت کرے اس کے لئے یہ وعیس سنائی جاتی ہے کہ جہنم کے اندر داخل ہوگا اور اس کے اندر ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوہ کن عذاب ہے لہذا ہمیں تقسیم وراست کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے ناظرین اکرام یہ عنوان اسلام میں وراست کا تصور یہی ختم ہوتا ہے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ